شہر رمضان الذي اوزن فيه القرآن هدى الناس و بینات من الهدى والفرقان پیج نمبر دو سو پانچ ہے جس میں اس بات کا وکر ہے کہ حج کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصرہ اور محراج پر بھی جا کر آئے ہیں تو مدینے سے کچھ لوگ آتے ہیں مدینے سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ایک جگہ کا نام ہے اقبہ اقبہ کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے اقبہ اقبہ ایکچول کہتے ہیں گھاکی کو پہاڑوں کی بیشمی کی جگہ تو یہ لوگ چھپ چھپ کر بیٹھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کی گیارویں سال جب حج کا موسم آیا تو مدینے سے چھے آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ہم لوگ سن چکے ہیں چھے سعادت من روحیں اس میں اساد بن زرارہ بھی تھے تو وہ لوگ مدینے سے آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم چھے آدمی مسلمان ہو گئے ہیں ہم مدینہ جائیں گے اور وہاں جا کر تبلیغ کریں گے دعویٰ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گیاروان عبوت کا سال جب گزر چکا باروان عبوت کا سال جب آیا تو مدینے سے بارہ آدمی آئے ہیں پہلے کتنے آئے تھے چھے وہ چھے آدمیوں نے جو فیلڈ ورک کیا اس کے نتیجے میں اور چھے آدمی مسلمان ہیں بارہ آدمی جو مکہ ہے تو ان میں جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی پانچ وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے تو وہ آنے والوں میں کون کون تھے معاذ بن الحارف ذکوان بن عبدالقیس عبادہ بن سامت یزید بن ثعلبہ عباس بن عبادہ بن نظلہ ابو الحیثم بن الطیحان عویم بن ساعدہ یہ سارے لوگ تھے جو مسلمان ہو کر آئے تو مکہ والے تو ایمان نہیں رہا رہے تھے لیکن مدینہ سے مسلمان ہو کر آنے والے بارہ آدمی تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے بخاری کی وہ حدیث ہے سارے لوگ جب آئے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم اس سے ملے اور بیعت لیا اللہ کے نبی علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروگے یہ گارنٹی لیتے تھے دوسری چیز چوری نہیں کروگے چوری بڑی غلط عادت ہے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے وہ زمانے میں زنا عام تھا اپنی اولاد کو ختل نہ کروگے آدمی اپنے بچے کو ختل کر دیتا تھا ارے وہ میرے ساتھ بیٹے گا میرا کھانا کھالے گا اس لیے چھوٹے بچے کو ختل کر دیتا تھا اور اپنی اولاد کو ختل نہیں کروگے اور بہتان نہیں لگاؤگے خامخہ کسی پر بہتان لگا دینا نئی حسابی نہیں کرو گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پورے کرے گا اس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بارہ آدمیوں سے بیعت لیا بیعت لینے کے بعد وہ بارہ آدمی جب مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو ایک آدمی کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ مدینہ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ کی ایک مخری کی دعویٰ کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے اس وقت میں ڈھوڑا تو لیکن ایک قابل آدمی نظر آئے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ان کا نام کیا تھا مصعب ابن عمیر ان سے بولا کہ آپ ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے دعی ہیں دعویٰ کا کام کریں گے اب یہ نہیں تھا نہیں اللہ کے رسول امی بیمار ہیں کا حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے اور دعویٰ کریں گے تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہ پہلے سفیر ہیں پہلے سفیر سفیر ایمبیزڈر جو جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں مدینہ ایک نیا جگہ ہے نئی جگہ ہے مسلمان بہت کم ہیں ان کو جا کر وہاں دعویٰ کرنا ہے جان کا خطرہ ہے لیکن نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گارنٹی ہے واللہ یعصی مکہ من الناس اللہ نے کہا نبی سے کہا کہ نبی تم دعویٰ کرو حفاظت ہمارے ذمہ ہیں تو کہتے ہیں مسعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ تو اب مدینہ آئے تو مدینہ میں جو لوگ بارہ آدمیوں میں سے جو مسلمان ہوئے تھے پہلے پہل اسعب بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں ان کا قیام ہنسٹے ہے وہاں ان کے گھر میں ہیں اپنا گھر نہیں ہے بیوی بچے تو مکہ میں ہیں اب ان کے گھر میں قیام کیا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لوگ مقری بولتے تھے مقری جیسے ہم لوگ قاری صاحب بولتے نہیں کیا بولتے ہیں قاری صاحب تو مدینہ میں مکہ سے اللہ کے نبی کا ایک نمائندہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہوں نے کہا کہ یہ مقری ہیں یعنی محلن استاد کو وہ زمانے میں مقری بولتے تھے تبلیغ کے سنصلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہائے شاندار واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہمارے لئے عبرت ہم کیسے تبلیغ کریں کیسے دعویٰ کریں تو کہتے ہیں کہ اساد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو پہلے سے مدینہ کے ہیں مسعب بن عمیر کو یہ قبیلے کے پاس لے گئے وہ قبیلہ بنو عبدالعشل اور بنو زفر کے جو محلے مدینہ میں ہیں لے گئے اور وہاں ایک باغیشہ تھا وہاں بیٹھ کر تبلیغ کرنے لگے کچھ لوگ جمع ہو گئے تو قبیلے کے جو سردار تھے سعید بن معاد اور اسید بن حضیر یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ شرک پر تھے جو لوگ جو قبیلے کے جو لیڈر تھے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سعید بن معاد بڑے شہابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے آیا دیکھا لوگوں کو بٹھا کے سمجھا رہے ہم قبیلے کے سردار ہیں بڑا سست کہا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کمزوروں کو بے خوب بنانے آئے ہو تو اسے کہتے ہیں ایسا کرو آپ تھوڑی دیر بیٹھو میں جو بولتا ہوں سنو اگر اچھا ہے تو مان لو میں تو چھوڑ دوں تو کہتے ہیں حضرت مساہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیونہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں اگر کوئی بات پسند آ جائے تو خبول کر لیں ورنہ چھوڑ دیں تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ باتیں سنی سن کر ان کو اچھی لگی شہرہ کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے کہا ایک سوال کیا تم لوگ کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو یعنی کوئی بھی نیا آدمی مسلمان ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا تو مساہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ غسل کر لیں پہلے غسل کر لیں پاک کپڑے پہن لیں بھر اشتدو اللہ اشتدو انہ محمد رسول اللہ کہلے آپ مسلمان ہو جائیں گے پھر دو رکعت نماز پڑے تو اس طرح سے قوم کے سردار مسلمان ہوتے گئے اور سارے سردار مسلمان ہو گئے تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو بڑی لمبی گفتگو ہے میں اسے مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو بڑا لمبا انہوں نے ذکر کیا ہے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ مصاب مدینے میں تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے رہے تبلیغ کرتے رہے مدینے کی کئی لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد نبوت کے گیارویں سال چھے آدمی مسلمان ہو کر مدینے سے مکہ آئے نبوت کے بارویں سال کتنے آئے بارہ آدمی ماشاء اللہ بارہ آدمی مسلمان ہو کر مکہ آئے مدینے سے نبوت کا تیرون سال آیا ایک ہی تبلیغ کرنے والے گئے تھے مدینے سے کتنے مبلیغ گئے تھے ایک نبوت کے تیرون سال جب آیا تو ستر سے زیادہ آدمی مکہ آئے مسلمان ہو کر کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے مساب ابن عمر آگئے ہیں تو کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں ستر آدمی مسلمان ہو کر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ حج کے لئے لوگ آئے ہیں تو ابھی اسرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے تو پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ کو یہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کارتے ٹھوکرے کھاتے چھوڑ دیں گے یہ ستر آدمیوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ اللہ کے نبی کو مکہ سے لے کر مدینہ چلے جائیں یہاں اللہ کے رسول کا رہنا مناسب نہیں ہے مکہ میں لوگ ستا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم مک یہ جو مکہ سے مدینہ سے جو لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان لوگوں سے ملاقات کیا جتنے لوگ آئے تھے مدینہ سے جو لوگ آئے تھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ حس کیلئے نکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریخ کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات ہوئی ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا وہاں ملاقات ہوتی تھی تو بلاخر وہ ٹائم آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے ملاقات کیلئے آئے تو ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ہم نے ان کو ساتھ لے لیا اور سارا معاملہ خفیہ طور سے رکھا اس لئے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ مشرک تھے تو ہم نے عبداللہ بن حرام سے باتشیت کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے لوگوں کو نصیحت کی یعنی بڑی تفصیل انہوں نے بتائی حضرت کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیلات بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ رات میں ہم اپنے دیروں میں جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یعنی ہمارے ساتھ جو مشرک تھے ان کے ساتھ بھی ہم حج کرتے ان کو معلوم نہ ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور چھپکے سے رات کے وقت جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت سنتے جیسے انہوں نے لکھا کہ ہم اس طرح چھپکے چھپکے دوک کر نکلتے تھے جیسے چھوڑیاں گھوسنے سے سکڑ کر نکلتی یعنی ساتھ والے مشرکین کو بھی نہیں معلوم ہونا ہم لوگ نکلتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہم دین سیکھتے تھے کہتے ہیں کہ ہماری کل تعداد سیونٹی فائی ممبرز کی تھی مدینہ سے جو لوگ آئے کتنے تھے سیونٹی فائی اور دو عورتیں بھی اس میں تھی ایک ام ام امارہ نصیبہ بنت کاب اور دوسرے ام منیع اسمہ بنت عمر جن کا تعلق اس سے تھا یعنی یہ سارے دو عورتیں تھیں سارے مرد تھے تو کہتے ہیں کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے پھر آخر وہ لمحہ آہی گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاوی تھے عبداللہ بن عباس تو عبداللہ بن عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بات کرنے لگے کہا کہ اگر تم لوگ میرے بھتیجے کو مدینہ لے جانے کے لئے آئے ہو تو کیا اس کی حفاظت کرو گے تو ساری باتیں انہوں نے کی ایک لمبی تقریر ہے جو اس وقت انہوں نے کی ہے تو جیسے میں اس کو مختصر کر کے آپ کے پاس میں پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی انہوں نے مدینہ سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں سے کہا اے عرب کے انصار یعنی دونوں ہی قبیلے مدینہ میں وہ زمانے میں دو قبیلے تھے ایک خزرج اور ایک عوث یہ دونوں قبیلے تھے ان لوگوں سے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہمارے اندر ہے تم لوگ جانتے ہو ہم نہیں چاہتے کہ محمد کو تمہارے ساتھ پیجیں ہماری ان کی بڑی حیثیت ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے قوم کے لوگ ان کا دینی نقطہ نظر الگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ الگ ہیں مکہ کے لوگ جو دین مانتے ہیں وہ الگ ہیں اور اس کے بعد ابباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں کیا آپ لوگ اسی حفاظت کر سکیں گے مدینے والوں سے پوچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بیعت کے کچھ دفعات تھے کنڈیشنز تھے مدینے والوں سے جو بیعت ہوئی کیا کیا کنڈیشنز تھے ہر حال میں اللہ کی نبی کی بات سنو گے اور مانو گے مدینے والوں سے یہ احد لے لیا گیا کہ ہر حال میں نبی کی بات سنو گے تنگی اور خوشحالی میں مال خرش کرو گے تندس ہو تب بھی مال خرش کرو گے خوشحال ہو تب بھی مال خرش کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری مدد کروگی اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کروگے اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں مدینے والوں سے مدینے والوں سے جو آئے ہیں تو برحال بات لمبی ہے اسی پر ہم بس کرتے ہیں کہ اس کی بات سن کر مدینے والوں نے کیا کہا اور کیا کچھ باتیں ہوئی اور ہوتا بھی یہ تھا کہ مکہ والوں سے چھپے چھپے یہ بیعت مدینے والوں سے ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اس سلسلے میں کیا تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں کل اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم سے وہ جو ستر آدمی تھے اس میں کچھ لیڈر بنائے اور لیکن شیطان تو شیطان تھا شیطان نے یہ ساری بات مکہ کے لوگوں تک پہنچا دی زور سے چیخا ان کو بھی معلوم ہو گیا انہوں نے پکڑنے کی سازش کی پرحال بہت ساری باتیں ہوئی کل کے درس میں ہم سنتے ہیں کچھ باتیں مجھے آج کے رات خاص کر جو لوگ اعتقاف میں ہیں ان سے بھی مجھے کہنی ہیں تو یہ تو رہی سیرت کی باتیں جو ہم سن رہے ہیں تو میں ابھی ایک بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لیلت القدر کی رات ہے جو بڑی تیزی سے ہم سے گزر رہی ہے خاص کر جو اعتقاف میں جو لوگ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ سب سے پہلی چیز جو ہونی ہیں پنج وقتہ نماز کی پابندی اس کے وقت پر تو جو لوگ اعتقاف میں ہیں وہ لوگ اعزان سے پہلے نماز کی تیاری کر لیں تاکہ نمازی جو بعد میں آتے ہیں ان کے لئے بات روئے وضو خانے خالی ہو مطلب یہ کہ آپ اعزان سے پہلے نماز کی تیاری کرتے ہیں تو اعزان اور اقامت کے بیش میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے دعا قبول ہونے کا وقت ہے ایسا نہیں ہو کہ آپ اعزان کے بعد وضو بنانے جائیں اعزان سے پہلے وضو سے فارغ ہو جائیں اور آپ اعزان کے بعد مسجد میں ہو تو آپ اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی دعا قبول کریں گے دوسری چیز اعزان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اعزان ہوتے ہوئے یہ دعا قبول ہوتی ہے اعزان کے وقت جو دعا ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے تو جو لوگ معتقف ہیں وہ اس بات کا قیال لکھیں خاص کر کہ ازان کے وقت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس لیے کہ دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ایک اور چیز فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے آپ مسجد میں ہیں احتقاف میں ہیں احتقاف کا مطلب کیا ہے سارے لوگوں سے کٹ کر اللہ سے دل لگانا اللہ کے رضا مندی حاصل کرنا تو آپ کوشش کریں کہ بارہ رکعہ سنت کی پابندی کریں اس سے کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی بارہ رکعہ سنت پڑے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اب ایک صاحب نے سوال کیا اچھا میں آج بارہ رکعہ سنت پڑھا آج اللہ مجھے ایک پیلس زیدہ لگی جنت میں کل پڑھا کل بھی دیں گی کی ارے اللہ کے نبی نے کہا ہے نبی صادق مصدوق نے کہا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے پڑھو اللہ آج بھی دے گا کل زندگی میں ہر دن بارہ رکعہ پڑھو ہر دن ایک محل جنت میں آپ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو بارہ رکعہ سنت جو آپ دھو دھو دھنا پڑتے ہیں اس کی پابندی کریں اعتقاد میں اگر پابندی آپ نے شروع کر دی تو آپ یہ پابندی کرتے رہیں گے فجر سے پہلے دو رکعہ یہ جو بارہ رکعہ کی جو سنتیں ہیں یہ اس کا کیا ملے گا آپ کو جنت میں روزانہ دائلی ایک گھر زندگی میں آپ کہیں ہمارا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا خاص گھر ہے ہم بہت کم ہوں گے سب تو ہم قرائے کی گھر میں لیکن اللہ تعالیٰ کا جنت جنت ہے جس میں آپ کو خاص محل ضرور ملے گا انشاءاللہ ایک اور چیز چار رکعہ دوہر سے پہلے چار رکعہ دوہر کے بعد جو آدمی پڑھے گا اللہ جہنم کو اس پر حرام کر دے گا چار رکعہ دوہر سے پہلے دوہر کی نماز سے پہلے چار رکعہ دوہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے احادیث صحیحہ ہے آپ پڑھیں جتنا ہو سکے پڑھیں آپ نماز پڑھ رہی کیلئے تو ہم آئے ہیں اعتقاف میں ہیں پڑھتے جائیں اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی ان سنتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن ختم کیا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا آپ اعتقاف میں ہیں کہ اتنی مرتبہ چاہے قرآن ختم کریں کوئی بات نہیں ہے اسی طرح ایک اور چیز مرتبہ کیفین کے لئے صبح و شام کی دعائیں آپ پڑھیں اور اسی طرح سونے کے وقت پڑھنے کی دعائیں اب ایک صاحب نے مجھے پوچھا اچھا تاخراتہ میں ہمیں سوتش نہیں کب پڑھنا سو کیا بولوں میں سوتے نہیں وہ تو فجر کے بعد میں سوتے نہیں کی ہیں تب پڑھو رات میں جو سونے کی دعا ہے تب پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ پڑھتے تھے باوزو ہو کر سوتے تھے سورة الزمر پڑھتے تھے صحیح حدیث میں آپ پڑھیں جتنا ہوسکتا آیت القرصی پڑھتے تھے محولتین قلعہود برب الناس قلعہود برب الفلق پڑھتے تھے جتنا ہوسکتا آپ پڑھیں میں نہیں کہا ہوں پورا قرآن پڑھو جتنا ہوسکتا اتنا پڑھو تو یہ اذکار سباہیہ والمسائیہ اذکار نوم یہ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں محتقیفین کیلئے کہوں گا کہ آپ یہ ضرور پڑھیں ایک اور چیز حالت اعتقاب میں آپ تفتیر السائیوین روزداروں کو افطار کرانا مسجد کی کیا بھی ارنجمنٹس ہیں آپ وہ ارنجمنٹ میں آپ پاٹیسپیٹ ہو سکتے ہیں سفرہ بچانا ہے دسترخان بچانا ہے پانی رکھنا ہے کسی کو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ اعتقاب میں ہیں مسجد سے باہر آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ مسجد کی چھت پر جا سکتے ہیں یعنی پوری باڑی مسجد سے باہر without any reason مسجد سے باہر نہیں جا سکتا اعتقاب کی حالت میں تو آدمی وہ جو ارنجمنٹس ہیں اس میں آدمی حصہ لے سکتا ہے اعتقاب میں تو کہا کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یا اسی طرح کبھی مسجد میں جنادہ آجاتا ہے تو آدمی جنادے کی نماز میں شریک ہو اور دعا معیت کے لئے دعا کرے باہر جانا نہیں لیکن جنادہ اندر آجاتا ہے تو آدمی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے مسجدوں میں اندر ہی رکھ کر ہم جنادہ پڑھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جنادے کی نماز میں شریک ہوگا اسے ایک قیرات ثواب ملے گا ایک قیرات کی رد کہا کہ وہ کیا ہے قیرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا مثل جب علی احد احد کے پہار کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے جو جنادہ کی نماز پڑھے گا آپ اعتقاف میں ہیں جنادہ کی نماز میں رہیں کہا کہ صبح و شام کی دعائیں ہیں سونے کے وقت کی دعائیں ہیں اور آپ اعتقاف میں ہیں تو آپ صلات و دحا اشراق کی نماز بھی پڑھیں ایسا نہیں کہ فجر ہوا بشانہ دالے دیکھو زورک اٹھے کیا کہ تو اعتقاف میں ہیں گا بلا کے نہیں خواہ فجر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھیں گے چاش کی نماز کب پڑھیں گے بھائی چاش کی نماز پڑھیں گے سورج سن رائز سورج کے نکلنے کے پو گھنٹے کے بعد 15 منٹس 20 منٹس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھیں گے اس سے کیا ملے گا بھائی ملے گا لیکل سلامہ یعنی آپ کے باڑی میں جتنے جوائنٹس ہیں وہ ہر جوائنٹ کا آپ کو صدقہ کرنا ہے مجھے گن کے بتاؤ کتنے جوائنٹ ہیں یا کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ ہے تو بتائے گا کتنے جوائنٹ ہیں تین سو چوبیس کچھ ہیں تین سو ساٹھ جوائنٹ ہیں ہاں ہو سکتا ہے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ جوائنٹ کا صدقہ آپ کیسا دیں گے ویسا کیسا دیں گے بلیکن یہ دو رکھات پڑھ لو کافی ہو جائے گا ابھی آج تو جوائنٹوں کا درد ہی تو ہے کرسے آپ کو نماز پڑھنا ہے تو کڑگیاں کا درد بلیکن عشرق کی نماز پڑھو تو میں بولتا ہوں یہ کرسے پہ نماز پڑھنے والے اپنی خواہش سے نہیں پڑھتے ضرورت ہے کسے خواہش کرسے بیٹ کو نماز پڑھنے زرہ مجیدہ میں ایسا دیکھتے ہیں وہ انتشابلیٹی کو دیکھتے ہیں دیکھو دور دالا وہاں پڑھو تمہیں کئی کو پڑھنا ارے بھائی پہلی صف کے لیے بھی اگر کرسی پر بیٹنے والا آ جاتا ہے چھوٹا بچہ بھی آ جاتا ہے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا ان سے دور دالنے کی ضرورت نہیں اچھا دور آپ ڈال دیتے ہیں کبھی ایسا لگتا ہے جماعت یا ہوتی انہوں وہاں کرسی پر بیٹھے رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے انہوں جماعت کے ساتھ ہی نہیں یہ تو ظلم ہے نا بھئی یہ تو ظلم ہے تو آپ ایسا کریں دونوں طرف کرسی ڈال دیں جو بیٹھنا ہے بیٹھنا چاہے گا اللہ کا اس کا حق ہے وہ پہلے جب آتا ہے کرسی پر صحیح وہ پڑھے گا نماز تو بعض مسجدوں میں جو اس طرح کا ہوتا ہے میں نے جگہ جگہ تنبیمی کیا ہے کہ باہر چار کرسی پر بیٹھنے کیوں بھی بیٹھے وہاں ارے وہ پہلے وقت میں آیا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اپنی قاہش سے تھوڑے نہ بلٹھا ہے اس کی قاہش ہے کرسی پر بیٹھنے کی بیمار ہے تو بہرے کیف اس کو سمجھنا چاہیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ذمہ داری میں آتی ہے تو اس کا حساس ہم کو ہونا چاہیے کہ وقت سے پہلے جو بھی آتا ہے پہلے صف میں جگہ خالی ہے ہی پہلی صف میں آ کر پڑھ سکتا ہے اسے آپ روک نہیں سکتے ہیں جاؤ پیچھے جاؤ باہر جاؤ بشرت ہے کہ وہ کسی کو ڈسٹ اپ نہیں کرتا ہو اگر ڈسٹ اپ کرتا ہے تو بات الگ ہے اگر کرسی پر بیٹھنے والے بیٹھیں مسافے ہو رہے ہیں گلے میں ہاتھا ڈالیں اس وقت نہیں ہونا پہلی صف میں بیٹھیں صرف آپ اللہ ہی سے بات کریں گے خیر کوئی آئے کہا کہ ایک بار سلام کرنے ہو اس کے بعد پورے خیریت آئے ہی آج دریافت کرتے ہیں بولے دو یہ دوسروں کو بھی ڈسٹ اپ ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے خاص کر پہلی صف میں ہے خلاص آپ ایک مرتبہ سلام کر لیے خلاص اب آپ کوئی نہ سلام نہ کوئی چیز بس اللہ سے آپ بات کریں ٹائم ہے ذکر کریں مناجات کریں اور کسی کو ڈسٹ اپ نہ ہو بہرے کیف ہم یہی بتا رہے تھے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اشراق کی نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو سارے جوڑوں کی اس سے کیا ہو جائے گا وہ صدقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اشراق کی نماز کہیے صلات الرحہ کہیے کب تک پڑھ سکتے ہیں آپ سو گئے نہیں پڑھے کب تک پڑھ سکتے ہیں کہا کہ مدے مدے جو بھی ہوتا ہے آدھ آدھا دن یہ زوال کا جو وقت ہے اس سے دس منٹ کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تب تک کا وقت پڑھ سکتے ہیں اس کا اتنا تھواب ملے گا آپ کو دیکھا آپ نے اشراق کی نماز آپ نے پڑھ دی اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا بَيْنَ كُلَّ عَذَانَيْنِ صَلَات یعنی ہر دو عذان کے بیچ میں نماز ہے یعنی عذان اور اقامت کے بیچ میں جو نمازیں ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہہ یہ ساری چیزیں ہیں جو معتقفین کے لیے ہیں تو میں جو بھی حضرات اعتقاب میں ہیں یا نہیں ہیں تب بھی ہم لوگ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے آپ پڑھیں ان دعاوں کا نمازوں کا سنتوں کا ذکر کا تسبیح کا تلاوت قرآن کا قیال لکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو لیلت القدر کا ثواب عطا فرمائے بھر ایک بار میں سب سے گزارش کروں گا ابھی ہمارے پاس تین بجے بطر کی نماز ہے تو بہت سارا ٹائم ہے تو بار بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وضو بنائیں پھر مسجد میں آ جائیں باہر بھی جائیں یہ گیٹ کے باہر جو جاتے ہیں خامخا کی باتیں ہوتی ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ موپے تالہ لگا لیں لیکن زبان بولنا چاہتی ہے کام سننا چاہتے ہیں اور شیطان کھیش کر لے جانا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں بنی ہی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے تقویٰ ہے تو آپ کوشش کریں وضو بنائیں اندر آ جائیں تو دیکھیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کیسا نماز پڑھتے ہیں پہلی صرف میں چاہتے میرے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے بہت روحانی عزبہ ہوتا ہے اور بہت روحانی منظر ہوتا ہے اللہ اس مزید کو آداب اور شاداب رکھے اللہ ذمہ داروں کو اور ترقی دے اور اللہ تعالی ان کی کوئشوں کو خبول فرمائے اللہ تعالی اس مزید میں صرف خیر ہی خیر ہوں اللہ شر و فساد سے اس مزید کو بچائے رکھے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ